منافق کہنے لگے کہ بھئے کچھ ایسا کام کریں گے کہ سرکار غوصل وراغ کی کھلی اڑا دے نوزباللہ ان کو لوگوں کے بیچ میں مزاق بنا دے سرکار سیدنا غوصل وراغ کی عظمت کو کم کر دے سرکار سیدنا غوصل وراغ کے مرتبے کو لوگوں کے دلوں سے نکال دے ان کی عظمت کو گھٹا دیں کچھ ایسا کام کریں تو ساروں نے کیا کیا بولے آج رات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو منافقین کا ایک مشورہ منخد ہوا سارے منافقین مشورے کے لئے آئے مشورے کے لئے بیٹھے تیس سے چالیس منافق تھے اس میں ان کا ایک امیر تھا امیر نے کہا کہ بھئے آپ اپنے طور پر مشورہ دو آپ اپنے طور پر مشورہ دو ہر کوئی مشورہ دینے لگا کس بات کا سرکار غوصل پاک کی عظمت کو گھٹانے کا سرکار غوصل پاک کی رفعت کو کم کرنے کا غوصل پاک کی جو مقبولیت تھی اس مقبولیت کو ٹھیس پہنچانے کے لئے مشورے دیا گیا مگر ہوا کیا منافقوں کے امیر کو کسی کا مشورہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اے بولے چھو بیٹھ میں آئے تو بہت بلا بیٹھ چھو بیٹھ تو بولے تو چھو بیٹھ سب کو بٹھا دیا سب بولے سب کی سنتا ہے نہیں تو بول بھائی امیر اب اپنا مشورہ دینے لگا کہنے لگا دیکھو میرے پاس ایک مشورہ ہے بولے کیا ہے ہم لوگ کیا کریں گے ایک ادمی کو تیار کریں گے اس کو ایک ڈولے میں لٹا دیں گے میت کی جگہ اس کو لٹا دیں گے دھوم دھڑا کے سے اس کو مسجد کو لکھ جائیں گے میت ہے بلکہ صبح صبح غوثِ آزم کے پاس جائیں گے ان کو دعوت دیں گے کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک ادمی کا انتخال ہو گیا آپ نمازِ جنازہ پڑھانا بولیں گے انہوں یہ خبول کر لیتے پورے بغداد کو جمع کریں گے نماز میں جمع کر کے غوثِ آزم سے نماز پڑھانے لگائیں گے پہلی تکبیر دوسری تکبیر تک انہیں لیٹر ہے نا دوسری تکبیر ہوتے کی انہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ جانا بیٹھے تو پورے ملکن کا مزاکھ ڑھائیں گے دیکھو انہوں ولی ہے کہتے زندہ ہے مردہ ہے میت ہے نہیں ہے ان کو خباری چی نہیں ہے انہوں کہے کہ ولی بلکہ مزاکھ ڑھائیں گے پوروں میں ولے مشورہ سبکو سمجھ میں آیا آپ اٹھاؤں گو چلر خوم ہے دیکھو آپ بالکل لوکل خوم لٹاتا کہتے ان کو بلاتا کہتے انہوں پڑھاتے کتے ہیں انہوں اٹھ کے بیٹھتا کہتے ہیں نہیں ہستا کہتے تو خوصے پاک سرکار کہنے جانے کیسے اب ارادہ کر لے کے کل صبح خوصے پاک کرنے جائیں گے جا کے دعوت دیں گے سب بولے بالکل زبردست مشورہ ہے اچھی بات ہے بولے مگر ایک جنہ پیچ میں سے اٹھا اٹھ کے بولا بات تو سب صحیح ہے لیکن پہلے یہ بولو اس میں لیٹتا کون لیٹنا ہے وہاں پھر خوصے پاک نماز پڑھا ہے نہیں اٹھ کے بیٹنا ہے بولے بات تو صحیح ہے مشورہ اچھا ہے لیٹنگا کون تو امیر صاحب بولے تیرے ذہن میں خیال آیا تو اچھ لیٹ بولے انہیں بولے اے اپنے گبلی کا بکرا بننا نہیں ہے بھائی اپنے ہی لیٹتے بول دیا تو امیر صاحب کو بولا امیر صاحب مشورہ آپ دی ہے آپ لیٹو بولا امیر صاحب بولے اے اے میں اگر لیٹ گیا تو کل صبح جا کے دعوت کون دیتے میں دعوت دے کے ان کو بلا کے لاتا ہوں میں نے لیٹتا پھر کون لیٹنا غوثی آزم نماز پڑھائیں گے لیٹنگا کون خوف سب کو ہے حیبت سب کو ہے در سب کو ہے کوئی تیار نہیں ہو رہا امیر صاحب کی پھر گئی امیر صاحب ایسا اشارہ بتا گیا وہ میرا دکھرا نہیں ٹھہرے وائسو وہ میرا لنگڑا بیٹا انہیں لیٹنگا بولے ایک پیر کا لنگڑا تھا انہیں ایک پیر نہیں تھا اس کو انہیں لیٹنگا بولے انہیں بولا پھگٹ میں باوہ میرے کو مارنے کی چکر میں دکھرا میں کوئی لیٹ آتا کتے غوثی آزم سے نماز پڑھا آتا کتے پہلے تو نہیں نہیں بولا بات میں راضی ہوگا بولا جان دو باپ کی عزت کا مسئلہ ہے راضی ہوگا لیٹنے کو صبح صبح پٹھے گئے جا کے غوثی پاک سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں آپ بہت بڑے مرتبے والے ہیں عزت والے ہیں رتبے والے اور سرکار اللہ آپ کو بہت نوازہ سرکار آپ بہت بڑے ولی ہیں سرکار ہمارے بچے کی نماز جنازہ پڑھانا سرکار آپ غوثی پاک بولے جی اچھی بات ہے آروم بولے پڑھانے کیا بولے آروم بولے پڑھانے میں سنچا ہاں پر لوگ ہم بازو والے کو دیکھے تو پہچھان لیتے غوثی پاک نہیں پہچھانے خدا کی خسم میرے غوثی پاک پہچھانے مگر غوثی پاک آروم کیوں بولے اس لیے بولے غوثی پاک ارادہ کر لیے اب تک کافیروں کو کلمہ پڑھاتا تھا آج منافقوں کو کلمہ پڑھا لوں گا غوثی پاک بولے آروم جاؤ بولے پتھے پورے چلے گئے جا کے پورے بغداد میں ہلڑ مچا دیے پوری دھوم مچا دیے بولے آج نماز جنازہ کو آؤ غوثی پاک نماز پڑھانے آرہے غوثی پاک پڑھانے آرہے پوری بغداد کی جامعہ مسجد بھر دیے پوری پبلی کو سرکار غوثی پاک تشریف لائے نماز پڑھے زہر کی جنازہ رکھاوا ہے جنازے کی نماز پڑھانے غوثی پاک سرکار آگئے میت کے سامنے کھڑے ہوگئے غوثی پاک کو رحم آیا تھوڑا آواز پڑھا دے بیٹا غوثی پاک کو رحم آیا غوثی پاک کو رحم آیا غوثی پاک سرکار سوچنے لگے پڑھا دوں گا نماز جنازہ جوان بچہ چلے جائیں گا خالی پھلی کے غوثی پاک بڑھے پڑھاؤ نماز رحم کھا کے پوچھے ایسا پوچھے تو جان دو نکو نکو بل کے آ جاتے ہوں گا باپ آتا ہوں گا بھائی آتا ہوں گا سمجھ کے پوچھے ہاں جی جی پڑھائیے سرکار سرکار پڑھائیے وہ نے پٹھے پچھے سے پٹھے پڑھائیے پڑھائیے سرکار غوثی پاک فرمایا اچھا پڑھا دوں ہاں پڑھا دو سرکار بالکل نیت کر رہے ہیں غوثی پاک پھر خیال آ جان دو یہ لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی بچے کی جان چلے جائیں گی غوثی پاک سرکار نے کہا زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں سبحان اللہ زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں تو انہیں آواز زیرا سرکار زندگی بھی ہوتی کیا ہاں ہاں غوثی پاک بولے نہیں مردے کچھ ہوتی مردے کچھ پڑھاتا ہوں بولے دیکھ لیے بھوت زدی قوم ہے نہیں صدر نے کوئی صدر نے کوئی تیار نہیں ہے غوثی پاک سرکار نیت کر رہے نماز اللہ کے لیے دعا میت کے لیے لفظ نکلنا تھا میت میرے غوثی پاک کی زبان سے لفظ میت نکلا اللہ کے حکم سے فرشتہ ادھر وہ بچے کی روح نکال لیا غوثی پاک سرکار نماز پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ان لوگاں دیکھ رہے دو تکبیر کے بعد اٹھنا آئے اٹھتا اب اٹھتا کہاں اٹھتا تیسری تکبیر پڑھ دیا غوثی پاک اٹھائی چھ نہیں زمین نکل گئی پیرکو نیچے سے ہال گھبرات شروع گئی پورے منافقوں کو پورے مل کے پلان دال کے غوثی پاک کے پچھے کھڑے ہوئے ہیں پورے انہیں اٹھتے کی نہ ہم مزاک اڑائیں گے بلکہ انہیں اٹھرا نہیں ان کی ہر دھپرات تیز ہو گئی زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے غوثی پاک سرکار چوتھی تکبیر پیڑ دیا اللہ اکبر حیبت تھا گئے دلہ رکنے کو آگئے ان لوگوں کے اتنی حیبت تھا گئے غوثی پاک سرکار نے کہا سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ سلام پھیرے غوثی پاک پلٹ کر جانے لگے باپ اور دوسرے اس کے جو منافق دوست تھے وہ اس میت کے پاس ٹوٹ پڑے کپڑا ہٹائے دولہ لٹا کر دیکھے جس کو لٹایا تھا وہ زندہ تھا مگر غوث نے نماز جنازہ پڑا دی تو وہ زندہ مردہ ہو گیا زندہ مردہ ہو گیا جب مردہ ہو گیا باپ جا رہا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دبا رہا اٹھ رہے کہاں سے اٹھتا بے ہول ہے انہیں کہا ہارٹ اٹیک کا مریض ہے دبایا تو اٹھ جانے کے باستے یہ غوث کی مار کا میت ہے یہ غوث کی مار کھایا باہ یہ اٹھنے والا یہ اٹھنے والا نہیں ہے سرکار غوث پاک نے اس کی جنازے کی نماز پڑا دی اب غوث پاک سرکار جا رہے لوگ ہاتھ چوم رہے کوئی ہاتھ چوم رہے کوئی خدم بوسی کر رہا ہے غوث پاک سے ملاقات کر رہا ہے کرتے ہوئے غوث پاک جا رہے بچے کا باپ سمجھ گیا میں غوث آزم کو مزاق بنانا چاہتا تھا غوث کی عزت کم کرنا چاہتا تھا غوث آزم کے رتبے کو گھٹانا چاہتا تھا لیکن میں ان کا مزاق بنانے جا کے میں خود مزاق بن گیا ہوں میری ایک شرارت کی وجہ سے میرا جوان بیٹا جو عقل تک زندہ تھا اب تک زندہ تھا اب مییت بن کر لیٹا ہوا ہے پلٹا غوث پاک کے خدموں میں جا کے گر گیا گر کر کہنے لگا اے اللہ کے ولی میں تجھے مان لیا تم پیرانے پیر ہو تم روشن ضمیر ہو تم ولیوں کے سردار ہو تم اللہ کے محبوب ہو تمہاری زبان میں کرامت ہے میں تمہیں مان لیا میں اب توبہ کرتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو معاف کر دو حضرت کے سامنے زمین پر ناک رکڑنے لگا غوث عظم نے کہا جا جا میں نے تجھے معاف کر دیا پھر پیروں کو پکڑ لیا کہا حضور معاف کر دو ہاتھ پکڑ کر غوث عظم نے اٹھایا اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو کہا سرکار جب معاف کر دیے ہو تو پھر ایک کرم اور کر دو ایک کرم اور کر دو کہا کیا کروں کہا سرکار ذرا ادھر چلو وہ جو میت ہے اس کو ذرا زندہ تو کر دو اس کو ذرا زندہ تو کر دو غوث پاک نے پوچھا تو یہ کیسے کہ سکتا ہے کہ میں اس میت کو زندہ کر سکتا ہوں اس مردے کو زندہ کر سکتا ہوں تو یہ کیسے کہ سکتا ہے تو کہا اے میرے غوث میں نے تو اپنے بیٹے کو زندہ لٹایا تھا جب تم نیت کر کے مییت کہتے ہو تو تمہارے کہنے سے زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو خدا کی خسم میرا ایمان ہے تم زبان خلا دو مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے کہا سرکار آپ زبان تو ہلا دو مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے سرکار خوصل ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈولے کے خریب میت کے خریب تشریف لے گئے لے جا کر سرکار خوصل پاک نے کیا کیا کھڑے ہو کر باپ سے سوال کیا کہا تو نے تو ایک پیر والے کو لٹایا تھا اب بتا ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ اٹھاؤں ہاتھ جڑ کر کہنے لگا سرکار دو پیر کے ساتھ اٹھا دیجئے اللہ کے حکم سے سرکار غوصل پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا بس صرف اتنا جملہ کہا کم بی اذن اللہ کم بی اذن اللہ کم بی اذن اللہ بس دو لفظ کہا کم بی اذن اللہ دو لفظ کہا میرے غوصل پاک نے خدا کی قسم وہ بچے میں روح آگئی ہر تھلانے لگا آنکھ کھولا تو غوصل پاک کا دیدار کرا ہاتھ پکڑا میرے غوصل کا دونوں پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے پیارے بھائیو یہ اللہ کے ولی ہیں یہ کوئی ملہ کے دوست کی کہانیاں نہیں ہیں یہ اللہ کے ولی کی سیرت ہے یہ اللہ کے ولی کی زندگی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ جب جس کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ جس کو مخرب کر لیتا ہے اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو رب فرماتا ہے کان میرے بندے کے ہوتے ہیں مگر سننا میرا ہوتا ہے آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے مگر دیکھنا میرا ہوتا ہے کہاں زبان میرے بندے کی ہوتی ہے کہنا میرا ہوتا ہے ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے پیر میرے بندے کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں میرے بھائی اللہ کے ولی ان کی شان ہم سمجھ نہیں سکتے یہ بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب اپنا دوست اپنا عزیز اپنا پیارا بنا لیتا ہے اللہ ان کو چہنے لگتا ہے یہ اللہ کو چہنے لگتے ہیں ارے کیسی زندگی گزارتے ہیں اولیاء اللہ سنو ہے دولت پوروالو اولیاء اللہ کی زندگی ایسی پاک ایسی پاک ایسی پاک ہوتی ہے پوری زندگی اولیاء اللہ سے کوئی نماز خزا نہیں ہوتی کوئی نماز خزا نہیں ہوتی پوری زندگی اولیاء اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی دھوکہ نہیں دیتے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کرتے کبھی کسے کے ساتھ مکروف فریب نہیں کرتے اولیاء اللہ اتنے پاہ کو منزہ ہوتے ہیں ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں ان کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ یاللہ میں فناہ ہو جاتے ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد نہیں رہتی وہ اللہ کے ایسے محبوب و مقرب ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے اس قدر پیار کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو بندہ ہو کر حالانکہ تیرے پاس بیوی بھی ہے بچے بھی ہے ماں باپ بھی ہے بھائی بہن بھی ہے کاروبار بھی ہے دنیا بھی ہے تجارت بھی ہے ملازمت بھی ہے شب بھی ہے دن بھی ہے سو بھائے یہ ساری چیزوں کو تو ٹھکرا کر مجھ سے پیار کرتا ہے تو لے میرے بندے میں تجھ کو یہ محبت کا تحفہ دیتا ہوں کہ آج کے بعد تیرا رب تُس سے پیار کرتا ہے اور جب رب پیار کرتا ہے تو دیکھو کیا ہوتا ذرا غور سے سنو رب پیار کرتا ہے تو کیا ہوتا خطوب منار ہے بنانے والا فنا ہو گیا چار منار ہے بنانے والا فنا ہو گیا تاج محل ہے بنانے والا فنا ہو گیا امانداری سے بولو آپ لوگا شاہ جہاں کی زیارت کو جاتے یعنی تاج محل دیکھنے جاتے زور سے بولو جی اچھا ممتاز کو دیکھنے جاتے بول رہے ہیں ہاں لیڈیس ہمارے ہیں تاج محل کو دیکھنے جاتے یعنی شاہ جہاں ممتاز کی زیارت کو جاتے تاج محل دیکھنے مطلب یہ ہے تاج محل آباد ہو گیا بنانے والا فنا ہو گیا خطوب منار آباد ہو گیا بنانے والا فنا ہو گیا چار منار سب کو معلوم بنانے والے کا نام سب کو نہیں معلوم معلوم نہیں معلوم عمارت رہ گئی بنانے والی ذات فنا ہو گئی مگر اجمیر چلو کوئی بھی کلس والی گمبت دیکھنے نہیں جاتا ہر اجمیر جانے والا غریب نواز کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہاں عمارت بھی آباد ہے غریب نواز بھی آباد ہے اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی تعمیر تو رہ جاتی ہے مگر دنیا دار فنا ہو جاتے ہیں ارے اللہ والوں کے پاک گمبت بنا دو تو گمبت بھی آباد ہے اللہ کا فلی بھی آباد رہتا ہے میرے پیارے بھائیو مسائل کو سمجھو آج آپ گلبرگا جاتے ہیں آپ جاتے نہیں جاتے ہیں کیا بھائی گلبرگا میں نہ ہمارے امی کے رشتدارہ ہیں نہ ہمارے اببہ کے رشتدارہ ہیں نہ وہ ہماری زمین ہے نہ وہ ہمارا کھیت ہے سسرال بھی نہیں ہے پوری زندگی میں تڑپے تڑپے تو ایک ہی سسرال بن رہا وہ بھی گلبرگا میں نہیں ہے یہاں ہی چھے دولت پور میں پھر بھی ہم لوگ گلبرگا کو جا رہے ہیں کئی کو جا رہے ہیں ٹرینہ دیکھنے جا رہے ہیں بس آچھے ہے بھول کے جا رہے ہیں بہت گرین کلین سٹی ہے بھول کے جا رہے ہیں گلبرگا کو جا رہے ہیں تو بندہ نواز کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں بندہ نواز کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پتا کیا چلا اللہ کا ولی جہاں رہتا ہے وہ بھی آباد رہتا ہے وہ علاقہ بھی آباد ہو جاتا ہے آج دنیا بغداد کو پہچانتی ہے تو دنیا بغداد کو صدام حسین کی وجہ سے نہیں پہچانتی کسی لیڈر یا رہنما کی وجہ سے نہیں دنیا بغداد کو میرے غوثِ آزم میرے امامِ آزم کی وجہ سے پہچانتی ہے ولی جہاں رہتا ہے خود بھی آباد پورا علاقہ بھی آباد پورے راجستان میں کتے گاؤں ہیں جی کتے سٹی ہیں جی راجستان میں کوئی راجستان کا ہے تو یہاں پوچھو سینکڑو گاؤں ہیں پچاسو شہر ہیں مگر کسی کو اتنی مقبولیت راجستان کی سٹی کو نہیں ہے جتنی مقبولیت اجمیر سٹی کو نصیب ہو گئی ہے وجہ ولی جہاں رہتا ہے خود بھی آباد رہتا ہے سارے اپنے علاقے کو بھی آباد رکھتا ہے مسئلے کو سمجھو میرے بھائیو یہ اولیاء اللہ کا معاملہ ہے ان لوگاں مرے مٹا دیں گے مٹا دیں گے ابھی ہولے توجھ مٹ جاتا ولی کو مٹانے والا اب تک نہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا نہ کوئی شہنشاہ پیدا ہوا نہ کوئی لیڈر پیدا ہوا نہ کوئی ایسا ظالم پیدا ہوا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا میرے پیارے بھائیو ولیوں کی مام نرالی ہے میرے بھائی یہ اللہ کے منتخب ہیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اللہ ان کو چنتا ہے بس اب آخری بات سن لو نوجوانوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں عشان سے عشان ان لوگاں جلدی آنا بلکہ مغرب بولے سو یہ میرے کو معلوم میرے کو مغرب کون آتا عشان سے بیٹھے ہوئے آپ لوگا بس اب آخری بات سن لو بات ختم کرتے ہیں پیارے دوستو یہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ خوم کا انتخاب ہے دولت پور والے لیڈر کچھ ان کے لے کے آتے سیند نور والے لیڈر کچھ ان کے لے کے آتے ایم ایل اے ایم پی خوم کا انتخاب لوگوں کا انتخاب ہے چیف منسٹر لوگوں کا انتخاب ہے ارے پرائم منسٹر لوگوں کا انتخاب ہے مگر کان کھول کے سن لو اے مسلمانوں یہ جو ولی ہوتا ہے یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے یہ کسی خوم کا انتخاب نہیں ہے یہ کسی مریدوں کا انتخاب نہیں ہے یہ کسی سلسلے والوں کا انتخاب نہیں ہے ارے یہ جو غوثِ آزم ہے ان کو بغداد والوں نے نہیں چھنا ان کو عراق والوں نے نہیں چھنا ان کو خادریوں نے نہیں چھنا غوثِ آزم کو اور دنیا کے ہر ولی کو کوئی انسان نہیں چھنتا ان کا انتخاب ان کا پروردگار فرماتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ ایک کو چنکے غوثِ آزم بناتا ہے پھر ایک کو چنتا ہے خریب نواز بناتا ہے پھر ایک کو چنتا ہے بندہ نواز بناتا ہے پھر ایک کو چنتا ہے مغدومِ ماہیمی بناتا ہے پھر ایک کو چنتا ہے حاجی علی بابا بناتا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں چنکے اللہ ولی بنایا کیا بنایا ولی بنایا تو ولی کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے کس کا بولو زور سے بولو